ہماری مسیح عبادی ہے اس میں چند ایک لوگوں نے وہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے پاس جو کھیت ہیں زمین ہیں جو ان کے پاس جتنی بھی مالیت تھی جو اس کے مالی کے حقیقی طور پر اس پر کچھ گروپ کے لوگوں نے جو غیر مسیح ہیں انہوں نے حملہ کیا اور اس لوگوں کو جو ہے وہ بڑا زخمی کیا یہ پچھلے فروری دو ہزار اکیس کو یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا اور وہاں پر لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا کچھ لوگ جانتے ہیں میڈیا نے شوشل میڈیا نے اور دیگر کمرشل میڈیا نے بھی اس کو جو ہے وہ ہائیلٹ کیا اور اس پر ثابت کیا کہ لوگوں پر ظلم ہے یعنی مسیحوں پر ظلم ہوا اب یہ تقریباً جو ہے وہ سال سے اوپر ہو گیا ہے اب آج اکتوبر کا مہینہ ہے دو ہزار بائیس اور یہ جمعہ کی بات ہے اور جمعہ کے روز دوبارہ جو ہے وہ بڑا حملہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو وہاں پر بہت زیادہ نقصان دیا گیا ہے اور جو زمینیں ان پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا ہے تو میں ان تمام ساتھیوں سے درخواست ہوں کہ آپ نے اس کے لئے دعا بھی کرنی ہے دعای دعای یا میٹنگز پر جو میٹنگز جو ہیں ان کے لئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں اور پھر میں ملک پاکستان اس وقت صدر پاکستان اور وزیراعظم اور سندھ کے جو ہمارے گورنر ہیں ان کے حوالہ سے اور سی ایم جو ہیں وہ میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اور علاقے کے جو ایس ایس پی ہیں اس وقت سانگڑ میں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ رحم کیا جائے اور لوگوں پر جو ہے وہ وہ جو تشدد ہوا اس کو جو ہیں وہ ان کو سنبھالا جائے ان کی مدد کی جائے کیونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد ہمارا مذہب یا فرقے جو بھی ہیں لیکن یہاں پر جو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سیکھ ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے کوئی بھی ہو جو بھی جس پہ ظلم کرتا ہے اس کو ہم ضرور روکیں اور اپنے لوگوں کی مدد کریں اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے اور میں تمام چرچی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر جو ہم کے لئے دعا بھی کریں اور گورنمنٹ سے جو ہے وہ اپیل بھی کریں تو تینکیو بیری مچ خداوند جو ہے وہ آپ سب کو برکت دیں آمین